السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حقیم محمد رزبان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب ہی ازراد کیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے محترم ناظرین ہم کر رہے ہیں فولوں کی بات فولوں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش ہے کلپ نمبر یہ 26 آپ حضرات کی خدمت میں میں پیش کر رہا ہوں اور کلپ نمبر ایک سے اکیابن تک آپ دیکھنا نہ بھولیں اور انہی اکیابن فولوں سے آپ سر سے لے کے تمام بیواریوں کا پیلو تک کی علاج کر سکتے ہیں تو دوستو آج ہم کرے لیتے ہیں سونف کے پھول کے بارے میں تو آئیے اس سے پہلے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں ویل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے دوستو سونف کا پودا تقریباً ایک گز لمبا ہوتا ہے جس کے سرے پر چھتری کی طرح زرد پھول اگتے ہیں اور دوستو بعد میں یہی پھول بیج بن جاتے ہیں اب میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں دوستو سونف کا ذکر آپ گھر میں کریں گے تو چھوٹی سے چھوٹا بچہ بھی پیچانتا ہوگا کہ یہ سونف ہے اور جب جب سونف کا ذکر آتا ہے جب جب پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو سونف کا ذکر ضرور آتا ہے کیونکہ سونف یوں سمجھ لیجئے کہ پیٹ کو ٹھیک کرنے کے لئے ایک نایاب چیز ہے تو دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو اور کس کس کام میں لائے جاتا ہے اور عطبہ ہوا شامل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جھوڑے رہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ آپ کو اچھی بہارت اچھی نولیج اور آپ بہت زیادہ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر کلک نمبر ستائیس میں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی